بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دوٹ اون بناؤں گی اس کے لئے میں نے پتیلہ پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فلیم کو میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم پہ پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں اب اس کے لئے مولد تیار کر لیں جس میں کیک بیک کرنا ہے یہ میں نے مولد کے سائز کا بٹر پیپر کاٹ لیا ہے تھوڑا سا آئل لگائیں اب اس میں یہ بٹر پیپر لگا دیں اس کو سائیٹ پہ کر دیں ایک کپ میدہ ایک کپ تسیو چینی اور تقریباً دو سے ڈائی ٹیبل سپون میں نے لے لی کشمش اور یہ تھوڑا سا ٹوٹی فروٹی لے لی ہے دو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کو میدے میں ڈال کر اس کو دو سے تین دفعہ چھان لیں ایک کپ بٹر تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اور آف ٹی سپون ونیلہ اسنس چار انڈے اب بٹر اور چینی کو بیٹ کر لیں بٹر اور چینی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں یہ فلفی سا ہو جائے اس کو اتنا بیٹ کرنے کی کریم کی فارم میں آ جائے بٹر اور چینی کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا یہ دیکھیں اب اس میں ایک کر کے انڈے شامل کریں جب آپ انڈا ڈالیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون میدے کا ضرور ڈالیں ورنہ یہ بیٹر پھٹ جائے گا انڈے ڈال کر اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ تک میں نے بیٹ کر لیا اب یہ انڈو کا مکچر تیار ہے اب اس میں میدے ڈال دیں میدے کو دو پورشن میں ڈالیں سپیچولا سے اچھی طرح سے اس کو مکس کھار لیں ویسٹ کرتے ہوئے ڈائریکشن ایک ہی رکھیں اب اس میں باقی کا آف بھی ڈال دیں میتہ ڈالنے کے بعد اس کو بیٹ نہیں کرنا بس ہلکا سا کرنے اگر آپ بہت زیادہ اس کو بیٹ کریں گے کیک بیٹ جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ سپیچولا سے ہی مکس کر لیں تھوڑا سا یلو کلر ڈال دیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں بیکری سے جو کیک ملتا ہے اس میں کلر ڈال ہوتا ہے میں نے بھی اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دیا ہے آپ چاہئے تو اس کو سکپ کر دیں اب اس میں تین چار کتریں منیلہ اسس ڈال دیں کیک کا بیٹر تیار ہے تو آپ اس کو مول میں نکال لیں اب اس میں یہ ٹوٹی فروٹی بھی ڈال دیں تقریبا ایک ٹی سپون میں نے گرین کلر کی لے لیا اور ایک ٹی سپون ریڈ کلر کی کشمش بھی ڈال دیں اس کو بھی آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پتیلا بھی ہمارا پری ہٹ ہو چکے ہیں اب اس کو پچیس سے تیس منٹ تک بیک کر لیں پتیلے کو اوپر سے کپڑے سے کور کر دیں تاکہ اوپر کی ہٹ باہر نہ نکلے کیک کے اوپر بھی اچھا سا کلر آجائے تیس منٹ ہو چکے ہیں کیک کو چک کر لیتے ہیں کیک میں کوئی نائف یا ٹوٹپک لے کر اس طرح سے اس کے اندر ڈال لیں اگر کلر نکل آئے تو کیک ریڈی ہے اب کیک کو باہر نکال لیں اور تھوڑی دیکھ تھنڈا کر کے پھر اس کو کٹیں کیک تھنڈا ہو چکے ہیں اب اس کی کٹنگ کر لیں بہتی صافٹ اور مزیدار بیکری سٹائل فروٹ کیک بن کے تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنا کر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آر اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پوائیں سکیں شکریہ شکریہ